مقصد زیرو ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ہے کہ آپ اپنے اردگر دیکھتے ہیں کہ مختلف جگوں پر مختلف طرح کا پورا کرکٹ جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے ویسٹ پڑا ہوتا ہے تو اس میں آج ہم یہ سیکھیں گے کہ اس کھوڑے کو کس انداز میں ٹھکانے لگایا جاتا ہے اور کس کو ہم دوبارہ ری سائیکل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے سکول کی بات کرتے ہیں اور کلاس روم سے ہی آغاز کرتے ہیں عموماً کلاس روم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچے کوئی ان کا کام اگر غلط ہو جاتا ہے تو وہ پیج پھارتے ہیں اور ادھر ہی نیچے گرا دیتے ہیں جو کہ ایک بری عادت ہے اس کے لیے آپ کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کے پاس سے کوئی چیز زائے کرنے والی ہو تو اسے اٹھا کر آپ ڈسٹ مین میں گرائیں گے وہ آپ بعد میں سیکھیں گے کہ کون سے کلر کی باسکٹ کے اندر آپ کون سا جو ہے وہ کھوڑا پھینکیں گے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بعد میں اویرنس دیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کی یہ ذمہ داری ہے ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناتے اور اس ملک پاکستان کا باشندہ ہونے کے ناتے یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھا جائے تو اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے سکول کے اندر آپ کو اگر کوئی شیشے کا ٹکڑا مل جاتا ہے یا کاغذ کا ٹکڑا مل جاتا ہے یا کوئی میٹل کا پیس مل جاتا ہے اسی طرح کوئی پلاسٹیکی بوٹل مل جاتی ہے تو اس کو اس انداز میں ٹھکانے لگانا ہے تو اس چیز کا آپ نے دیان رکھنا ہے تو اب اس کی ایک صورت ہم اس انداز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ زیرو ویسٹ منجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے میں آج کل یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں جیسے آپ دیکھیں بارشوں کا موسم ہے اور مختلف جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا گزر اگر سڑک پر سے ہوتا ہے یا کسی گلی میں سے ہوتا ہے تو گروہ میں عموماً ہم نے بھی دیکھا اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ پوڑے کو اٹھاتے ہیں اور نالی میں گرا دیتے ہیں یا سڑک کے کسی کنارے پر رکھ دیتے ہیں اور جو کہ ایک گیر ذمہ درانہ فیل ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بارشوں اور سلاب کا موسم ہے اور بارشوں کی وجہ سے مختلف حلاقوں میں سلاب آیا ہوا ہے اور اس میں سلاب آنے کے ایک بڑی وجہ پانی کے بہاؤں میں رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ کی سنداز میں ہے کہ یہی جو ہم کوڑا کر کر جو ہے وہ نالیوں میں پھینک دیتے ہیں یا اسی طرح ہم سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ بے کر دریاؤں، ندی، نالوں اور اس طرح ان کو روک دیتا ہے ان کے پانی کے بہاؤں کو تو جس کی وجہ سے پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے اور اس سے مختلف علاقوں کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی کہ بہت سے علاقوں کو نقصان بھی پہنچا بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر اور ایون کے کراچی کے اندر کچھ ویو پوائنٹس کو بند کر دیا گیا اسی وجہ سے کہ وہاں پر اس قدر زیادہ پورا کرکٹ تھا کہ وہ اس پوائنٹ کو بند کرنا پڑا تو اس لحاظ سے آپ کو مکمل طور پر اویر ہونا ہے کہ آپ نے کس انداز میں کس کھوڑے کرکٹ کو کہاں پر ٹھکانے لگانا ہے اب اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم دوبارہ ری سائیکل بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ سکون کے اندر ہیں آپ کو اپنی کلاس کے باہر یا کوریڈور کے اندر کوئی پتے کا ٹکڑا مل جاتا ہے کوئی پتہ مل جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز تو اسے ڈس بین میں گرائیں وہ دوبارہ ری سائیکل ہو سکتا ہے اور اس کو خاد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح پلاسٹکی باٹلز ہیں آپ کوڑرنگز وغیرہ پیتے ہیں تو اس کو بھی اچھے انداز میں ٹھکانے لگایا جائے اگر پلاسٹکی والے ڈبے میں گرا دیا جائے تو اسے دوبارہ ری سائیکل کیسا انداز میں کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی کٹنگ کر کے اسے بڑے اچھے انداز میں اسے گلدان وغیرہ بنا سکتے ہیں اور بہت سی جو زبردست چیزیں ہیں وہ گار میں سجاوٹ کے لیے بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ اس حوالے سے آپ کو اگاہی جو ہے آج ہم فراہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے گفتگو کو ہم سمیڑتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ایک ڈیمانسٹریشن دی جائے گی کہ کون سا جو کودہ ہے وہ کس باسکٹ میں ہم گرائیں گے سب سے پہلے گرین باسکٹ کا آپ کے سامنے ہم ڈیمو پیش کرتے ہیں جی بیٹا گرین باسکٹ میں گلاس کا پیش آپ کے سامنے گرائے جائے گا اور آپ کو یہ آویرلس دی جا رہی ہے کہ جب بھی آپ کو آپ دیکھتے ہیں کینٹ میں رہ رہے ہیں تو آپ کے کینٹ کے ادھر بھی یہ باسکٹ موجود ہے تو یہ گرین کلر کی باسکٹ جو ہے وہ شیشے کے لیے مقصود ہے تو شیشے وغیرہ کے ٹکڑے یا کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے یا ونڈو کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اس میں گرائیں گے اسی طرح بلو باسکٹ ہے اس میں آپ پیپر کے پیس وغیرہ وہ پھینکیں گے جسے دوبارہ انرجی کے طور پر بھی ہم ری سائیکل کر سکتے ہیں اور اسی طرح ریڈ باسکٹ آپ کے سامنے ہیں اس میں میٹل کے پیسز اور لوہے کے کوئی ٹکڑے وغیرہ ہم اس میں گرائیں گے اس کے بعد ییلو کلر کی پیلے رنگ کی باسکٹ اس میں پلاسٹک کے جو ٹکڑے ہیں یا پلاسٹک کی باٹلز وغیرہ ہیں ان کو گھرایا جائے گا ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو بہت ہوئی سمجھے ہوں گے اور اس پر آئندہ عمل کریں گے آپ کا بہت شکریہ تھینک کیو بیری مچ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ